سیونی سے مانو تسکری کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں لڑکی کے جیجہ نے لڑکی کو تین بیع پاریوں کو چالیس ہجار میں بیج دیا جس کے بعد مانو تسکری میں لپت لوگوں نے لڑکی سے جبرن شادی کی اور پھر لڑکی کے ساتھ دوشکرم کی گھٹنا کو انجام دیا مدبردیش میں آئے دن مانو تسکری کی گھٹنا سامنے آ رہی ہے تاجہ معاملہ سیونی میں لکھنا دون کے اٹاری گاؤں کا ہے جہاں لڑکی کے جیجہ نے اپنی بائیس ورش یہ سالی کو پیسو کے لیے بیج دیا بتائے جا رہا ہے کہ لڑکی کے جیجہ ہلکیش پرساد پرتے دوارہ بہلا فسلا کا لڑکی کو نرسنگ پر لے جائے گیا جہاں اس نے اپنی سالی کو تین بیع پاریوں راجیش جات دھرمیندر جات اور دارہ سنگھ جات کو چالیس ہزار روپے میں بیج دیا اس کے بعد لڑکی کی دھرمیں جات کے ساتھ جبرن شادی کرا دی گئی اور شادی کے بعد لڑکی کا شارلک شوشن کیا گیا یفتی کو جب خود کے بیچنے کی خبر لگی تو اس نے پوری گھٹنا اپنے گھر والوں کو بتائی جس کے بعد حرکت میں آئے پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ایک ابھی بھی فرار بتائے جا رہا ہے اس میں ہمارے پاس شکایت آئی تھی کہ ایک بائیس ورشے یوکتی جو اتھانا آدھے گاں سے تکی رہنے والی اس کو اس کے جیجے نے جیجہ نے اس کو لے کر گیا شادی کرانے کے بہانے کہ ماما کے گھر شادی کے لیے لڑکا آ رہا ہے دیکھنے چلو چلتے ہیں اور رستے میں اس کے ساتھ چھڑ چھڑ بھی کی اور اس کو لے جا کر چالیس ہزار روپے لے کر ایک بیکتی کو بیچ گیا جس نے اس کے ذاتھ شادی کر لی اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کسی انی آروپی کے گھر چھوڑ کر اس کو چلا گیا تو سوچنا ملتے ہی لڑکی کو بھی دستیاب کیا گیا اور تین آروپی اس میں گرفتار کر لیا ہے لڑکی کہاں کی تھی؟ کتنے میں بیچا آپ نے؟ چالیس ہزار کہاں بینچے تھے آپ نے؟ کون کون ساتھ میں آپ کی؟ کہاں کی رہنے والے ہیں یہ؟ لڑکی آپ کی رشتہ تھی؟ کون تھی آپ کی رشتہ تھی؟ سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا ڈکھن نیوز آپ کی حق؟ آپ دیکھ رہے ہیں دکھنڈیو موسیقی